جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی اسی بیچ میں نمازِ اصر کا وقت ہو گیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے مشکل وقت میں اور ایسی زخمی حالت میں بھی اصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے یعنی جیسے ہی امامِ عالی مقام امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے تو شمر جل جوشن نے آپ کی غردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا اس ملون شخص نے امامِ عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کر دیا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں میں صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی جس کا نام حضرت امام زین العبدین علیہ السلام تھا اس کے علاوہ حضرت امامِ عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لائے گیا بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا لیکن آج بھی حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام پوری دنیا میں قیامت تک کے لئے جندہ ہے اور زندہ رہے گے یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں حسین زندہ ہے ہر دل میں روشنی کی طرح سلام ہو شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام پر